اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدہ ریسیپی زنگر ٹوٹیلا ریپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار یہ زنگر سے بنے ہوئے ٹوٹیلا ریپ تیار ہوتے ہیں اور اس میں جو سوس ہے اس کا ٹیس بھی بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم زنگر ٹریپ یا زنگر رول بنانے کے لیے یہاں میں نے چکن کے دو فیلے لیا ہے یہ اس طرح سے دو اس کے فیلے لیا ہے جو کہ بلکل فلیٹ ہیں اس میں ہم جن مسالوں سے اس کو میرینیٹ کریں گے یہاں میرے پاس نمک ہے یہ نمک میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے آدھا ٹی سپون ہے اس میں بلیک پیپر یعنی کالی میرچ ہے اور آدھا ٹی سپون ہے اس میں سویت میرچ ہے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں کٹی کوئی لازمشک ہے استعمال کریں گے quart ٹی سپون ہے ادھا کا پاورڈر quart ٹی سپون ہے اس میں لیسن کا پاورڈر جبکہ اس طرف میرے پاس پیپریک کا پاورڈر ہے جو میں نے اس 3 پورتھ ٹی سپون لیا ہے یہ سارے مسالییں ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے ساس ہی اس میں سوپیز سلکا ایک ٹی بل سپون بھر کے دالیں گے اور ڈارک سویا سوس مسائلوں سے بہت اچھی طرح سے مرینیٹ کر لیتے ہیں چکن میں تمام مسائلیں بہت اچھی طرح سے لگا دی ہیں اس کو مرینیٹ کر کے اس طرح سے کشتے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن کی مرینیشن کے بات اب ہم اس کی سوچ تھیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے کیچپ دیا ہے تقریباً 3 ٹیبلا سپون اس میں ہم ایک ٹیبل سپون پھٹیں برکیو ساوس ڈالیں گے اس کے علاوہ سویٹ چلی ساوس یہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی یہاں کے میرے پاس میریز ہے یہ اس میں ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے تو بہت زبادست قسم کی یہ ہماری ساوس دیانو چکی ہے ابھی ہم اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں چکن کو میری نیٹ کے ہوئے تقریباً دو خنٹے ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اوہر نیٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کو میری نیٹ اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کی زندر کی طرف اب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کلو میدہ لیا ہے اور اس میدے کو بہت اچھی طرح سے چھان لیا گئی ایک بڑے کھولے پلتن میں اس میدے کو ڈالیں گے اور جو پیس رہے گے ہمارا چکن فلے یہ ہم اس کو اٹھائیں گے اور بہت ہی اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر اس طرح سے اس کو بہت اچھی طرح سے اچھال اچھال کے اس کو پر میدہ لگائیں گے تاکہ جو اس کی لیئرز بنیں دیکھیں آپ اس کی لیئرز ابھی سے نظر آ رہی ہیں اب ایسا کریں گے کہ یہاں ایک بال کے اندر میں نے پانی لیا ہے اور یہاں ہم اس چھانے کے اندر اس کو اس طرح سے رکھیں اور اس کو پانی سے گزار لیں گے پانی سے اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد اس کو نکالیں گے اور جس میدے میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کیا تھا دوبارہ سے پھر اس کو اسی طرح سے کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لیئرز بڑی زبادست لیئرز بن جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ دونوں پیس میں نے اس طرح سے تیار کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے یہاں میرے کڑھائی کے اندر آئیل گرب کرنے کے لیے رکھتے ہیں اب یہ بہت زیادہ یہ تیز کرم نہیں ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو کور کر کے فرائی کریں گے زنگر جو چکن کے پیس میں ان کو ہم چکر لیتے ہیں پانچ میرے تک میں نے ان کو فرائی کر دیا ہے ایک سائٹ پہ اب دوسری سائٹ اس کی تیز کر لیتے ہیں دوبارہ اس کو کور کر دیں گے ہلکی ہانچ پہ دولت رکھتے ہیں اس کو فرائی کر دیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنی زبادہ یہ فرائی ہے اور آپ اس کے لیے سے کریں کہ کتنی زبادہ اس کی لیے تیار ہوئی ہے دونوں کی اس بہت زبادہ سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں میں نے ٹوٹلہز کو تیار کیا ہوئے ہیں ٹوٹلہز کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی ہم ایسے کریں گے کہ ہمارا یہ انتہائی کرسپی جو زنگر پیس ہے یہ اس کو پر اس طرح سے یہاں رکھیں گے روٹی کے اوپر اور جو سوس ہم نے تیار کی ہے یہ سوس اس کے اوپر بہت اچھے طرح سے اس کے اوپر یہ سوس لگا دیں گے اب یہاں پہ میں نے کچھ ویجیٹیبلز اس کے اندر کٹ کے رکھیں گے جس میں ٹماٹر بھی ہے اور ککمبر کھیرا بھی ہے یہ انیان رنگز ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اور اب اس کو اس طرح ریپ کر دیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ زنگر ٹوٹیرہ ریپس بلکل تیار ہیں بہت ہی بنصدار اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرسپی کرنچی جب آپ ان کو کھاتے ہیں تو کھانے میں یہ بہت ہی کرسپی اور مزدار لگتے ہیں آپ ان کو بچوں کو لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پکنک پارٹس کے لئے یہ تو بہت ہی بہترین ہے بہت ہی کمپلیٹ ایک میل ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک ایک اون کو ضرور پریس کریں اور ایک اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن اسے طرح سے آپ کو ملتا رہے موسیقی موسیقی